سلام علیکم بائٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم آلو برگی کا سالان تیار کر رہے ہیں اور ہاف کے جی برگی لی تھی ران بازو تو پہنی سے ہمیں مل گئی تھی تو یہ بھی آلو ہمیں لے لیا مسالہ بھی لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ پیاز وغیرہ بھی کٹ کے دیکھچی میں ڈال دیاں اور یہ آلو بھی ڈال دیا ہے اور یہ کچھ پیاز براؤں ہو جائے تو اس کے بعد آدھرکسن کا پیسٹ ڈالتے ہیں اور پیرپا کی بات میں مسالہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے آدھا گلو آلو لیا تھے بلکہ یہ گھر پہ پڑے ہوتے ہیں یہ گھر پہ پڑے ہوتے ہیں باقی کچھ مسالہ گھر پہ تھا پھرسہ مسالہ باہر سے لے لیا تو یہ ابھی ٹیماٹر کٹتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پھرسہ چکن ہے تو ابھی یہ تیار کرتے ہیں ہم لوگ چلو ہوتا ہے میں نے اس کو دیکھتا ہے یہ سب ہوتا ہے یہ لوگ سکتے ہیں میں نے اسے خود ہوتے ہیں با 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 یہ پیاس براون ہو گئے اور اب اس کے اندر اپرسن کا پیسٹ ایڈ کر رہے ہیں جیسے یہ براون ہوتا ہے اس سے پیاس گی مصالے ہوتا ہے جیسے ہی براون ہو جائے پیس مشرورتیں ایڈ کریے پیس جیسے ہی براون ہو جائے پیس کی تیرگیلے پیس میں مسالے ہوتے ہیں پیس میں مصالے ہوتے ہیں دیکھیں براون ہو گیا اس میں چھکن اٹھ کر دیا اس کو اچھا سا بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد اس میں آلو اٹھ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ مرووی پہ بھون لیا ہے اب اس کے اندر آلو اٹھ کر رہے ہیں اس میں کچھ آلو اچھا سا بھون لیا ہے اس کو گھونتے ہیں اس کو گھونتے ہیں اس میں مسالے اور ٹیماتر اٹھ کرتے ہیں کچھ آلو بھون جائے یہ دیکھیں یہ حلدی، لال مرچ، دھنیا اور نمک یہ چھوڑی سکٹوری میں اس کو اٹھ کیا ہے سب کو ایک ہی ساتھ مکس کر کے ایک ہی ساتھ اس میں اور ہنڈی میں ڈال دیں گے یہ ایک طرح کا پیس بن گیا ہے اس بار جو ہے الگ الگ نہیں ڈال دیں یہ دیکھیں گے یہ ایک طرح کا بھی ہے اپی مسارہ بن گیا ہے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے اور اب یہ کچھ آلو کچھ گل جائیں اس کے بعد اس کے بعد یہ مسالے ہی دیکھیں اس میں اٹھیں گے اب یہ مسالے کی باری آگئی مسالے کی باری آگئی اور یہ دیکھیں یہ جو ہم نے مسالہ سارا مکس کیا ہے کٹوری میں اس میں اٹھ کر رہے ہیں اس کو مکس کریں گے اس کو اچھا سی مکس کریں گے اس کو اچھا سی مکس کریں گے کچھ یہ مسالہ بن جائے اس پر اس پر ٹماٹر وغیر آگئی اس میں دیکھیں یہ آلو کافیت تک گل گئے ہیں اب اس میں ٹماٹر اٹھ کر رہے ہیں ان کو بھی اچھا سی مکس کریں گے ٹماٹر کچھ گل جائیں ٹماٹر کچھ گل جائیں اس کے بعد ان کو تھوڑا سا گھونتے پھر گھونتے پھر گھرے بھی پھر گھونتے پھر گھرے بھی وہ ٹماٹر کچھ گے ٹماٹر کچھ ، ٹماٹر کچھ گخ isso اب ہی چھ سا لیں اچھا اس کے guidelines سلا اور ٹماٹر کچھ گھونت اس میں ٹماٹر کچھ گھنتے اور ٹماٹر کچھ گھنむ چیخ پہنی ٹماٹر کچھ گھنم گربہ کچھ گھ rubber ٹماٹر کچھ گھنم ٹماٹر کچھ گھنم ٹماٹر کچھ گھر گھنم ٹماٹر کچھ گر ف остан St precious مصرد آبی سایل بہت اچھی خوشبو آری ہے بہترین کے سنگیر اس کو دم پر رکھیں گے یہ گریبی کا پانی ڈالتے کے دم پر رکھتے ہیں دیکھیں جی بھی اس میں اس کو اچھا سا بھی گھون لیا اور ابھی اس میں گریبی کا پانی آٹ کر رہے ہیں اور گریبی کا پانی آٹ کرنے کے بعد اس کو دم پر رکھ دیں گے جب تک یہ تھوڑا سا پک جائے گا اچھا سا پک جائے گا گریبی تیار ہو جائے پھر اس کو ابھی اتار لیتے ہیں تقریبا تیار ہو گئی ہے آڈی اچھا جی تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا جو پہلے والا ببلو تھانا ہم گئے تینوں ساتھ ہی گئے تھے امی کے گھار پہ تو ہم تو لیٹ ہو گئے تھے تو بینش کے بابانا دلدی آ گئے تھے تو ببلو انداری بیٹھا وا تھا جو ٹوکری ہے اس کو جس ٹوکری میں ڈالتے تھے تو وہ اسی ٹوکری میں تھا کمر میں پڑھا وا تھا تو یہ کھانا کھا رہے تھے رات کو تو پتہ نہیں اچانک سے کیا کمرے میں آیا اور ببلو کو لے کے چلا گیا تو انہوں نے بہت ڈھونڈا ببلو کہیں سے بھی نہیں ملا بہت دیکھاؤ پچھات پہ بھی گئے ادھر سارا ڈھونڈا باہر گلی میں بھی گئے کہیں سے نہیں ملے ببلو تو پھر بینش کو پتہ چلا انہوں نے ہمیں فون کیا ہے پھر بینش کو پتہ چلا بینش میوس ہو گئی تھی رونے لگی ہاں میرا ببلو کان گیا آپ نے میرے ببلو کا خیال نہیں رکھا تو کمرے میں پڑا ہوا تھا پتہ نہیں کیا چیزیں اچانک سے آئے تو اس کو لے کے چلی گئی تو اس لیے تو پھر بینش نے کہا مجھے تو چاہیے مجھے تو چوزے چاہیے تو پھر یہ ہمیں سستے میں مل گئے تو یہ دیکھیں یہ پھر چار چوزے لے کے آئے ماشاءاللہ سے بینش کا بھی دل لگ گیا ان کے ساتھ سارا دن ان کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے اب پتہ نہیں ان کا بھی کچھ نام بینش نے رکھا ہے مجھے تو نہیں پتہ کیا نام رکھا ہے اور اس میں سے دو فارمی چوز ہیں یہ یلو والا اور گرین والا اور یہ جو دیے والے ہیں یہ جیسے ہیں یہ ہیں دیسی تو ان میں سے یہ ہیں جی موٹو پتلو نہیں نہیں آنکھ بتاتیوں اچھا بینش پتلو ہے یہ موٹو پتلو ہے اچھا یہ ہے موٹو پتلو یہ دیکھ بینش کو دیکھ کے کیسے کریں یہ دونوں موٹو پتلو اور دیسی والے یہ والے جو ہیں یہ اور وہ یہ گٹو پتلو ہے اور یہ یلو والا اور گرین والا یہ ہے موٹو پتلو یہ دیکھیں بینش نے ان کے نام بھی رکھا ہے موٹو پتلو اور گٹو بٹو یہ ایسا لگتا ہے یہ گٹو ہے یہ بلو کا لگتا ہے وہ سارا دن کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے اتنی مایوس ہو گئی تھی جب بلو کا نام لیتی تھی اس کی آنکھیں بھاراتی تھی رونے لگتی تھی کہ میرا بلو کہاں گیا تو ابھی ماشاءاللہ سے بینش کا دل لگا ہوئے ہیں بینش خوش ہو نا ہے بینش خوش ہو نا ہے بیو یہ بلو کے جیسا ہے ویسے تو نیتا اس میں یہ مکس کلر ہے گرین ہے اورنج ہے یہ مکس ہے وہ تو ایک ہی کلر تھا یہ بلو والا بلو کا تو یہ بھی بلو کی جیسا ہے ماشاءاللہ بلو کی طرح ہی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ کھیل رہے ہیں تیسی والا اس کو ٹھومکا مارتا ہے بلو والے کو بولتے ٹھومکا مارتا ہے بلو والے کو مارتا ہے السلام علیکم ویٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعا سے خریت سے ہوں اور آپ سب کے لئے دھیر ساری دعایں کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ شادو بات رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا بھی لوگ اچھا لگا ہوگا اور آپ کے کمیٹس کا آپ کے پیار کا آپ کے تاغن کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے شادو عباد رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے آمین اور کل ایک نائم بھی لوگ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت کیا رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ